السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سرکاری ملازمین اور پنشنلس کے لیے آج کی اہم ترین اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں افتخار آشمی کنٹری بروٹری سسٹم کا نیا نوٹفکیشن جو تنخواہوں کا نیا نظام ہے اس کے حوالے سے اہم ترین اپ ڈیٹ ہے لیو ان کیشمنٹ کے حوالے سے اہم ترین اپ ڈیٹ ہے اور تنخواہوں میں کٹوتی کے حوالے سے جو ایک خبر ہے کہ مہانہ نو عرب روپے کی بچت سرکاری ملازمین کے تنخواہوں میں دیا گیا 35 فیصد اضافہ واپس لینے کا فیصلہ اس کی بھی ہمارے پاس تازہ ترین اپ ڈیٹ ہے اچھی خبریں بھی ہیں اور تشویشنا خبریں بھی ہیں چینل پہ نئے ہیں چینل سبکرائب کر لیں انشاءاللہ آپ اپ ڈیٹ بھی رہیں گے اور ہم آپ کی آواز بھی بنیں گے دیکھیں ایک جو یہ خبر تھی اس نے کل پورے ملک کے سرکاری ملازمین کو پرشان کر دیا تھا یہ کل کی خبر تھی 26 اکتوبر کی کہ کی پی کی مالی بوران ملازمین کی تنخواہوں سے 35 فیصد اضافہ واپس لینے یا 25 فیصد کٹوٹی پر غور کہ یا تو 35% جو اڈھاک ریلیو تھا اس کو ختم کر دیا جائے یا 25 فیصد کٹوٹی کی جائے لیکن یہ خطرہ ٹل گیا کل اہم ترین اجلاس ہوا اور کیبنٹ نے اس کو مسترد کر دیا سرکاری ملازمین کی تنخواہوں سے الانسز کی کٹوٹی یا واپسی کی کوئی تجویز نہیں وزراء نے مالیاتی بوران کا امکان مسترد کر دیا یہ اچھی خبر ہے خیبر پختونخواہ کے نگران وزیر اطلاعات فروز جمال نے یہ افیشل نیوز ہے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں سے الانسز میں کٹوٹی یا واپسی کی فیلال کوئی تجویز نہیں ہے انہوں نے صوبے میں مالیاتی امرجنسی کے نفاظ کے امکان کو مسترد کر دیا اور امیر زہر کی کہ وفاقی حکومت کے ذمہ زیر التوا تمام رقم وصول کرنے کے بعد صوبے کی مالی حالت بہتر ہو جائے گی جبکہ خیبر پختونخواہ کے نگران وزیر خزانہ احمد رضو البنگش نے کہا ہے کہ صوبائی کابینہ نے چار ماہ کے کے لیے فائیو ٹو نائن پوائنٹ ون ایٹ ایٹ بلین روپے کی بجٹ کی منظوری دی ہے یہاں پر اس کنفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مالی سال دوہزہ تیس چوبیس کے لیے آٹھ ماہ کے لیے منظور کی گئے کل اخراجات یہ اتنے عرب روپے ہیں جو پچھلے سال کے بجٹ کے پہلے آٹھ ماہ کے آٹھ سو اٹھاسی عرب روپے کے مقابلے میں بارہ فیصد اضافہ کو ظہر کرتا ہے اچھا یہاں پہ آٹھ نہیں ہے چار ہونا چاہیے دوسری ایک اہم جو ہے تشویشنا خبر ہے جی لیو انکیشمنٹ کے حوالے سے سرکاری ملازمین نے وڑا اعتجاج کیا تھا اور رحمان علی باجوہ صاحب اور احمد جو خل جویس سنگیرہ صاحب ہیں انہوں نے اعتجاج ختم کرنے کا اعلان کیا تھا کہ جی ہماری ملقات ہوئی ہے مریم نواز صاحب سے اور افیشل سے جو گورنمنٹ کے افیشلز ہیں انہوں نے بھی کچھ زمانت دی ہے کہ یہ لیو انکیشمنٹ کا نوٹفیکشن واپس ہو جائے گا لیکن بھائی ایسی کوئی خبر نہیں ہے وہ گورنمنٹ نے اس کو ڈینائے کر دی ہے سرکاری ملازمین کو اچھا اس کے بعد میں آپ کو جو سی پی فنڈ کے حوالے سے جو کنٹیبیوٹری سسٹم ہے اس کے حوالے سے بھی ایک اہم ترین نوٹفیکشن ہے اس لیے آپ نے جڑے رہنا ہے تاکہ آپ کو اس کی بھی اپ ڈیٹ دیں پہلے یہ تشویشنا خبر ہے کہ لوگ انتظار کر رہے تھے کہ آج یا کل نوٹفیکشن آ جائے گا واپسی کا نوٹفیکشن آ جائے گا امید بھی تھی لیکن بھائی یہ تو تشویشنا خبر ہے ترجمان جو ہیں پرنجاب گورنمنٹ کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکاری ملازمین کو ریٹائرمنٹ کے موقع پر لیویو انکیشمنٹ ادا کرنے کا نوٹفیکشن واپس لینے کی کوئی تجویز زیر غوری نہیں فرانس ڈپارٹمنٹ حکومت پنجاب کے ترجمان کی وزاد حکومت پنجاب کے محکمہ خزانہ کی ترجمان نے سوشل میڈیا پر زیر گردش ان خبروں کی سختی سے تردید کی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ حکومت پنجاب نے یکم جون دوہزارتیس کے لیو انکیشمنٹ اور الپی آر میں تبدیلی کی نوٹفیکشن کو واپس لینے کے لیے پانچ روپنی کمیٹی تشکیل دیئے یہ خبر یہ تھی یہ خود اگیگہ کے قیدین نے دیئے ترجمان نے وزاد کی کہ سرکاری ملازمین کو ریٹائرمنٹ کے موقع پر لیو انکیشمنٹ ادا کرنے کا نوٹفیکشن واپس لینے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے اور نہ ہی اس سلسلہ میں کوئی کمیٹی تشدیل دی گئی ہے ترجمان نے مزید کہا کہ سرکاری ملازمین کو یکم جون دوہزارتیس کے نوٹفیکشن کے مطابق لیو انکیشمنٹ کی رقم ادا کی جا رہی ہے یکم جون دوہزارتیس سے لے کر تیس ستمبر دوہزارتیس تک چار مہینوں میں پنجاب کے مختلف سرکاری محکموں کے روٹیر ہونے والے ایک ہزار ستاسی ملازمین کو ترمیمی نوٹفیکشن کے مطابق پیسکیل کی ابتدائی سٹیج کے مطابق لیو انکیشمنٹ کی رقم ادا کی جا چکی ہے اب اگر یہ واپس بھی ہو جاتا ہے تو یہ جو بچارہ ایک ہزار ستاسی ملازمین جن کو وہ جو انیشیل بیسے کہے اسی کی اوپر ملی ہے لیو انکیشمنٹ اور آگے بھی کہہ رہے ہیں جی کہ ہم تو اس کو واپس نہیں کر رہے اب آگے کیا ہونے والا ہے یہ سرکاری ملازمین کی جو ایک بڑی تنظیم ایپ کا انہوں نے جو یہ مطالبہ تنظیم تسلیم نہیں ہوئے تو انہوں نے تو بڑے اتجاج کا اعلان کر دیا ہے اب اگیگا کیس پہ جو ہے موقف آنا باقی ہے اس کی بھی آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے جیسی ایک اچھی خبر یہ ہے کہ ازاد کشمیر کی گورنمنٹ نے ایک جو اڑھاک ملازمین ان کے اوپر ایک پابندی لگائی ہوئی تھی ایکسٹینشن نہیں ہو رہی تھی ان کی جو ملازمت ہے اس کی ایکسٹینشن ہو گئی ہے اور آگے بھی بابندی نرم کر دی ہے پھر آپ کو جو مین خبر ہے جو ہمارے سی پی فن کے والے سے اس کی خبر دیتے ہیں پہلے ایک یہ بھی آج کی جنگ اخوار کی خبر ہے کہ افسران کو مفت بجلی کے بجائے رکم دینے کا فیصلہ ہے یہ کچھ لوگ اعتراض بھی کر رہے تھے سکاری ملازمین کہ بھائی آپ جو یونٹس دیتے ہو وہ ختم کی جائیں تو آج کی یہ تازہ ترین اپ ڈیٹ ہے ستائیس اکتوبر کی کہ بجلی کمپنیوں کے افسران کو مفت بجلی کے بجائے رکم دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے یہ بھی پوری ڈیٹیل یہیں ہے اور ان کو مہانہ جو ہے سکیل وائز گریٹ سترہ سی اوپر والے اچھا یہ یہ خبر ہے کہ سکسٹین گریٹ تک جو ہے نا جی ان کو یونٹس ہی ملیں گے اور گریٹ سیونٹین اینڈ اباب جو ہیں ان کو یہ مختلف ان کے الانسز ہیں گریٹ کے لئے آج سے سترہ ہزار اے پندرہ ہزار سے لے کے آگے جیسے جیسے بڑھتے جائیں گے یہ سی پی فنڈ کے حوالے سے یہ ہے کہ امینڈمنٹ ان دہ کنٹریبیوٹری پریڈنٹ فنڈ سی پی فنڈ سکیم کے پی کے یہ ان کا پہلے نوٹفکیشن ہے جو آپ کے ساتھ میں نے پہلے اس پہ ویڈیو بھی بنائی ہے اور یہی سسٹم اب پورے پاکستان میں فیڈرل میں بھی یہیں لانے کی تیاری ہو رہی ہے بلکہ اس پہ ہومورک ہو چکا ہے یہ سی پی فنڈ میری آلڑی ویڈیو ایک میں بنا چکا ہوں اس میں پورے ڈیٹیل بتائی ہے کہ یہ سی پی فنڈ ہوتا کیا ہے کنٹریبیوٹری سسٹم یہ کیا ہے اور یاد رکھیں یہ نئے آنے والے ملازمین کے لئے جو نئے بھرتی ہوں گے ان کے اوپر ہے یہ دوہزار بائیس میں یہ نوٹفکیشن آیا تھا سات جون کے بعد جتنے بھی لوگ بھرتی ہو رہے ہیں کے پی کے اندر سات جون کے بعد وہ سی پی فنڈ کے مطابق بھرتی ہو رہے ہیں ان کو پنشن کا پرانا نظام جو نائنٹین فیفٹی فور کا جو ایکٹ ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے اب یہ آج کا جو ایمینڈمنٹ ہے یہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو تحصیل لیول کے اور ڈسٹرک لیول کے ملازمین تھے نا جو ان کو پہلے شامل نہیں کیا گیا تھا اور آج کے اس نوٹفکیشن میں جو ڈسٹرک جو زیلی ملازمین ہیں جو آپ کے بلدیہ کی ملازمین ہیں ان کے اوپر بھی یہ سی پی فنڈ کا قانون لاغو ہوگا یہ ایمینڈمنٹ ہے جو اس کے اور ایکسپلینیشن دی گئی ہے کہ یہ ایمینڈمنٹ تمام جو ہے وہ سبکاری ملازمین اس سے جو ہے وہ کے پی کے تمام جس میں ڈسٹرک کے اور تحصیل لیول کے بھی ملازمین ہوں گے وہ بھی اب اس میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ اس سے متعلق جو جو بھی اپ ڈیٹ آتی رہے گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے چینل پہ نئے ہیں چینل سبکرائب کر لیں اللہ حافظ